بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو تیس میں دنیا کے آٹھ ہمیر ترین لوگوں کو ان کی دولت کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کی دولت امریکہ کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ تھی یہ آٹھ ہمیر ترین انسان مٹی کو سونے بنانے کا فن جان چکے تھے اتنے سکسیسفل ہو چکے تھے انیس سو تیس کے بعد انیس سو اٹھالیس میں یعنی پچیس سال کے بعد انہی آٹھ لوگوں پر دوبارہ سے رسائش کی گئی اب جان کر حیران ہوں گے پانی سر سے بہت اوپر گزا چکا تھا یہ آٹھ ہمیر ترین لوگ جو کہ اپنا سب کچھ کھو چکے تھے ہم سب سے پہلے اس انسان کا ذکر کریں گے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی سٹیل کمپنی کا مالک یعنی کہ چارلیس شواب تھا جو کہ کندال ہو چکا تھا اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچاتا سیکنڈ دنیا کا سب سے بڑا کموڈٹی ٹریڈر آتھ کیسٹن جب وہ مرا تو اس کے اوپر پہاڑ جتنا قیس تھا اس کے بعد تھرڈ ریچڈ وائٹنی جو کہ نیو یورک سٹاک ایکسچینج کا پریزیڈنٹ تھا وہ فراڈ کے کیس میں جیل جا چکا تھا نمبر فور ایلبرٹ بی فال جو کہ ایک بلینئر تھا امریکی صدر کابینہ کا رکن تھا جس کو جیل کا مو دیکھنا پڑا نمبر فائی لار مور جو کہ وال سٹریٹ کا سب سے فاسٹ اتلیٹ تھا اس نے خودکشی کر لی نمبر سیکس دنیا کے سب سے بڑی کمپنی گیس کمپنی کا مالک یعنی ہاورڈ ہوپسن وہ پاگل ہانے میں جا چکا تھا اور ساتمہ ساتمہ عرب پتی یعنی کہ برلن ایوارکرکرو گزشتہ سال اڈنی سو اٹالی سے ایک سال پہلے اپنی جان خود لے چکا تھا میں لاس میں بات کروں گا بینک آف انٹرنیشنل سٹلمنٹ کا مالک لیون فریزر جس کو فانسی دے دی گئی تھی یہ اٹھو فرانس میں جو سب سے کامن چیز تھی یہ پیسے بنانے کا فن سیکھ چکے تھے کہ بہت سارا پیسہ کیسے بنانا ہے اور انہوں نے بنا کر دکھایا مگر زندگی میں خوش رہنے کا فن نہ سیکھ پائے پیسہ بہت سی چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے جیسے کہ گریبوں پر خرچ کرنا ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا اپنی نیٹس پوری کرنا اور بہت سے فلائی کام کیا جا سکتے ہیں تو ویور ہمارے لیے یہی لیسن ہے کہ ہمیں ایکچول میں تین طرح کی تعلیم حاصل کرنی جائیے پیسہ کیسے کمانا ہے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے اور تیسرا کہ ہمیں زندگی میں جینا اور خوش رہنے کا فن بھی سیکھنا ہے ویور اگر ہم سوچے تو یہ دولت ایک پانی کی طرح ہے جس میں ہم اپنی زندگی کے چہاز کو اتاتے ہیں اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے ہیں اور جب یہی پیسہ ہم کما لیتے ہیں اس پیسے کو سب سے زیادہ امپورٹس دیتے ہیں اس کو سب سے زیادہ اہم سمجھنے لگتے ہیں اس کو اپنی لائف سے بھی زیادہ ویلیو دینے لگتے ہیں تو پھر آپ اس پانی کے اندر اپنے جہاز کو خود ہی ڈپو دیتے ہیں تو ویور ہمارے لیے یہی لیسن ہیں کیا ہمیں پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ اس کو خرچ کرنا اور اچھی زندگی گزارنے کا فن بھی سیکھنا چاہئے یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اچھی ہو تو لائک کریں کومیرس میں اپنا فیڈ بیک دیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں اپنا قیمتی وقت دینے کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ